اسلام علیکم باب علم میں آپ کو خشامجید کہتے ہیں آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کامیاب نوجوان یا نیفٹک شارٹ کورسز کے حوالے سے یہ بیج 3 جو ہے وہ اس کا نقاد کیا گیا ہے کون کون سے کورسز ہیں کتنا ڈیوریشن ہوگا کیسے آپ نے اپلائے کرنا ہے اس کو آن لین کرنا ہے ویپوسٹ کرنا ہے یہ تمام تر ڈیٹیلز اس ویڈیو میں آپ کو بتا دی جائیں کہ ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے یہ آپ کو باب علم کا چینل نظر آ رہا ہے اور ابھی میں آپ کو افیشل ویب سیٹ کی طرف لے کے چلتا ہوں یہ اوورویو آپ کو ویب سیٹ کا نظر آ گیا اس کو ریگلر بیس پہ چیک کیا کریں اگر آپ کو کوئی جاب چاہ رہے ہیں نیوز کے حوالے سے ایڈمیشنز، انٹرنشپ، سکولرشپ یہ تمام تر ڈیٹیلز ریگلر بیس پہ آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہیں تو یہ دیکھ لیں جی سب سے پہلے میں آپ کو کورسز کے حوالے سے بتا دیتا ہوں ہزار یونیورسٹیز اس میں جو ہے وہ ٹیکنیکل انسٹوشنز بھی شامل ہیں جو کہ آپ کو سپورٹ کریں گے کورسز کے حوالے سے یہ گورنمنٹ اور پاکستان کی طرف سے جو ہیں وہ کورسز ہیں یہ دیکھ لیں جی آخری طریق جو ہے وہ 31 جنوری 2022 ہے آرگنیزیشن جو ہے وہ نیٹ ٹیک ہے جو اپرچونٹیز ہیں وہ ساٹھ ہزار یعنی کہ کورسز جو اس کی سٹریندھ ہے وہ ساٹھ ہزار ہے اس کے بعد نمبر آف کورسز ہیں وہ ہیں جو دو ففٹی پلاس ہیں اس میں جو ہے کنمنشنل بھی ہیں اور ہائی ٹیک کے بھی ہیں ڈیوریشن جو ہے وہ تین ماہ سے لے کر چھے ماہ تک ہے اسی طرح ہم نیچے آتے ہیں تو پرسیجر کے اگر بات کریں تو بوت میل اینڈ فیمیل اپلیکنٹس آر ایلیجبل فار دس پروگرام دونوں اپلائے کر سکتے ہیں انٹرسٹیڈ اپلیکنٹ کے ہیں ریجسٹریشن آن ہے ٹیک ہے یہ آپ کو آگے لنک پروائیڈ کیا ہوا ہے میں نیکس ٹیپ میں اس کو اپن بھی کر لیتا ہوں اس کے علاوہ نیچے آ جاتے ہیں تو یہ ایڈ آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آہ بیج تھری کا ہے جی آہ فری کورسز ہیں بلکل آہ اس کے والے سے یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں یہاں پہ بھی آپ کو بتائی گئی ہیں یہاں سے ٹیک ہے تو ابھی فیلحال میں آج جو لنک میں نے اوپن کیا ہے میں اس کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں آہ یہ ہے جی کامیاب نوجوان پروگرام کا ٹیک ہے آہ یہاں سے یہ آپ کو فارم دکھایا گیا ہے ٹیک ہے میں سب سے پہلے اس فارم کے حوالے سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے آہ یہاں سے پرسنل انفرمیشن سب سے پہلے آپ نے دینی ہے جی آہ اپلیکنٹ نیم آجائے گا آپ نے نہیں جو آئے ڈی کارڈ کے مطابق ہے وہ آپ نے لکھنا ہے ٹیک ہے اسی طرح ہاں آہ اپنے تentyرہ ہاں لیجن آپ ہوں سے ہوں میں چ cosmic لetzانہ چلتا ہوں اسی طرح آپ نے جو ہے وہ آہ آہ اڈی کارڈ جوہ نمبر ہوتا ہے آپ przep Civni دین دیش اسے کے بعد کنفرم affiliate mu یعنی ایسی وہی آپ نے آئی ڈی کارٹ کنفرم کرنا ہے date of birth آپ نے اپنی دینی ہے جی سب سے پہلے ڈے آئے گا یعنی کہ کون سا دین ہے مثال کے دور پر یہ بان رہا ہے تو آپ نے فردر یہاں سے جنوری اپنا منت چوز کرنا ہے یہاں سے یہ چوز کرنا ہے اور یہاں سے date اپنی چوز کرنی ہے بلکل اسی طرح آپ نے اس کو بھی کنفرم کرنا ہے فادر نیم لکھ رہا ہے اپنا اور مدر نیم اسی طرح فادر اکوپیشن آپ نے یہاں سے type کرنا ہے آپ کے جو فادر ہیں ہم کا پیشہ کیا ہے کیا کام کرتے ہیں وہ ادھر آپ لکھ دیں گے فادر منتلی انکم کتنی انکم وہ generate کرتے ہیں کماتے ہیں آپ نے جو ہے وہ یہاں سے select کرنی ہے دس سے بیس دار کے درمیان ہے بیس سے تیس دار کے درمیان ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ select کریں گے domicile آپ یہاں سے select کریں گے آپ کا کیا باندہ ہے پنجاب کا ہے اور district کون سا ہے وہ آپ یہاں سے choose کریں گے بلکل اسی طرح آپ نے جو present address ہے آپ کا مستقل جو موجودہ پتا ہے وہ آپ نے دینا ہے یہاں سے rt card سے دیکھ کے لکھ سکتے ہیں جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں وہ پتہ لکھنا ہے آپ نے present province موجودہ جو آپ کا صوبہ ہے وہ آپ یہاں سے select کریں گے present division division کون سا جی آپ کا باندہ وہ آپ select کریں گے present district zila آپ کا کون سا ہے جی آپ وہ select کریں گے اپنا جو ہے present تحصیل تحصیل کون سا بن رہی ہے آپ کی آپ نے وہ select کرنی ہے یہاں سے نیچے آئے جاتے ہیں تو آگے جی primary mobile number آپ نے mobile number آپ نے دینا ہے secondary یعنی دونوں mobile number آپ نے دینا ہے اور جو email address ہے وہ بھی آپ نے active جو ہے وہ دینا اسی طرح اپنا اپنی photo آپ نے attach کرنی ہے یعنی کہ جو picture ہوتی ہے passport size وہ آپ یہاں سے select کریں گے اس کو click کریں گے تو آپ کے desktop کی طرف آپ کو لے کے چلے گا وہاں پہ آپ نے جا کے وہاں پہ attach کرنی ہے اس کو ٹھیک ہے اسی طرح qualification details آگئی ہیں جی educational کی details آپ نے دینی ہے یہاں سے select کریں گے جی matric fba جو بھی آپ کی ہے وہ آپ یہاں سے جو ہے وہ select کریں گے اسی طرح school college university name آپ لکھیں گے جہاں سے آپ نے degree کی ہوئی ہے اور آپ جو ہے وہ نیچے اپنی pass out date بھی لکھیں گے کہ آپ نے کب یہ degree جو ہے وہ مکمل کی ہے اسی طرح اپنی job experience آپ دیں گے جی اگر آپ کا کوئی تجربہ ہے کس field میں تجربہ ہے تو آپ اس کی field کا جو ہے وہ لکھیں گے institution یا جس کے انڈر آپ نے کام کیا ہوئے اس کا نام لکھیں گے اسی طرح from اور to یعنی کہ کہاں سے لے کر کہاں تک جو ہے وہ آپ نے کام کیا ہوئے وہ آپ date month اس کا day month year تینوں چیزیں جو ہے وہ mention کریں گے اسی طرح trade to apply کس trade کے لئے آپ فیلحال apply کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے اپنا district جو ہے وہ آپ نے choose کرنا ہے جو بھی آپ کا بن رہے جی ٹھیک ہے اسی طرح یہاں سے آپ trade for apply کس trade کے لئے آپ کرنا چاہ رہے ہیں آپ اپنی trade جو ہے وہ یہاں سے select کریں گے اپنی ٹھیک ہے کچھ بھی آپ select کر سکتے ہیں جس میں آپ apply کرنا چاہ رہے ہیں یونیورسٹی آپ کریں گے جی کس یونیورسٹی میں آپ کرنا چاہ رہے ہیں مثال کے طور پر میں یہاں سے کر لیتا ہوں جی کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں banking ڈر یہ نہیں یہ رہنے دیں یہ میں کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے مجھے جو ہے وہ یونیورسٹی مل گئی ہے جی گورنمنٹ institution of leather technology gt road گجران والا یہ مجھے institution مل گیا ہے میں نے select کر دیا ہو ہے اسی طرح جو ہے وہ آپ نے select کرنا ہے جی دوبارہ trade for apply جس trade کے مدید sons limited ٹھیک میں اس کو select کر سکتا ہوں اسی طرح آپ آجیں گے نیچے avail any vocational training آپ نے اس سے پہلے vocational training جو ہے وہ حاصل کی ہوئی ہے اگر کی ہوئی ہے تو yes کر دیں اگر نہیں کی تو آپ اس کو no کر دیں ٹھیک ہے اگر pass drop out اگر آپ سکول سے آپ drop out کیا گیا ہے تو اگر ہے تو آپ yes کر رہے ہیں درواز اس کو no کر دیں ٹھیک ہے یہاں سے نیچے آئے آپ اگر minorities سے apply ہیں disabled ہیں ٹھیک ہے orphan ہیں آپ جو قرآن ہے سپورٹ من ہیں تو آپ یہ بھی select کر سکتے ہیں اگر ان میں سے کچھ بھی نہیں تو آپ none پہ اس کو کلک کریں گے اور save submit پہ کلک کر دیں گے ایک تو یہ طریقہ ہے apply کرنے کا ٹھیک ہے ایک دوسرا طریقہ جو ہے وہ نیپ ٹیک کی ویب سیٹ پہ بھی انہوں نے دیا ہو ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ویب سیٹ ہے اس کو جب open کریں گے تو open کرتے ہی آپ کو add جو ہے وہ مل جائے گی یہ وہ add ہے جو کامیاب جوان پروگرام پہ آپ نے سائٹ پہ بھی دیکھی تھی تو یہاں سے میں اس کو cancel کرتا ہوں اور یہاں سے جیسے ہی آپ نیچے آتے ہیں تو آپ کو کچھ ڈیٹیلز مل جاتی ہیں apply for third batch of prime minister hoonerman program تو یہاں سے بھی آپ apply کر سکتے ہیں یہ buy two کا ہے تو میں یہاں سے apply online پہ کلک کرتا ہوں یہاں سے انہوں نے ڈیٹیلز آپ دی ہوئی ہیں آپ نے اپنا registration پہ کروانی پڑے گی آپ کو institute ہے registered here پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ بھی یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے جی یہ وہ ہی details آپ کے سامنے آگئی ہوگی ہیں اگر وہاں سے آپ کامیاب program سے کرنا چاہ رہے ہیں تب بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ direct nav tech پہ آئیں گے تو یہاں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن راکس میں دے دیتا ہوں اگر آپ nav tech سے بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں یہاں سے بھی کر سکتے ہیں بات ہی کی ہے تو ان میں ایک مسئلہ آجائے ایک ریجسٹریشن میں آپ کوئی مسئلہ آئے کسی بھی سٹیج پر تو کومینڈ میں مجھ سے پوچھ رہیے جائیں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو مکمل طور پر سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر لازمی کریں ملتے نیکس ویڈیو میں دبتہ کے لئے اجازت دیجئے اور اپنی تمہوں میں ضروری یاد رکھیں اللہ حافظ